ہیلو سٹوڈنٹس ٹینس کی سیریز میں آپ کا فیر سے سواگت ہے اور آج باری ہے ہمارے نیکس ٹینس سمپل فیوچر ٹینس کی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلے میرے ٹینسز کے لیسن دیکھے ہوں گے اور اگر آپ نے نہیں دیکھے ہیں تو ان اس لیسن سے پہلے وہ لیسن آپ جرور دیکھئے تاکہ یہ ٹینس آپ کو ایزیلی سمجھ میں آ جائے اور اگر ویڈیو پسند آ رہے ہوں لیسن اچھے لگ رہے ہوں تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب جرور کیجئے میرا چینل تاکہ آپ کو فیچر میں کوئی بھی لیسن مس نہ کرنا پڑے اوکے سو لیٹس ٹارٹ سیمپل فیوچر ٹینس آئی ٹیک مائی سکیچ یس سو فرس سلائیڈ سٹرکچر سب سے پہلے ہم سیمپل فیوچر کا سٹرکچر دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے اس میں افیرمیٹیو سنٹنسز کا پہلے دیا ہوا ہے سبجیکٹ کے بعد ہم will shall کے بعد verb کی فرسٹ فارم لگاتے ہیں سو ایزی ہے سبجیکٹ پلس will shall پلس verb کی فرسٹ فارم باقی بعد میں rest part اس کا لگ جاتا ہے جو بھی سنٹنس کی adverbs یا object وغیرہ ہوتے ہیں وہ لگ جاتے ہیں نیگٹیو سنٹنس میں ہم will shall کے ساتھ not لگاتے ہیں اور verb کی فرسٹ فارم لگاتے ہیں اور انٹیروجیٹیو میں جیسا باقی stenses میں کرتے ہیں helping verb جو اس میں will shall لگتے ہیں وہ سبجیکٹ کے پہلے آ جائے گی verb کی فرسٹ فرم لگے گی اور اس کے بعد rest part لگ جائے گا تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے easy ہے بس will shall plus verb کی فرسٹ فرم negative میں will not shall not plus verb کی فرسٹ فرم اور interrogative میں will shall سبجیکٹ سے پہلے لگ جائے گا تو اب بات آتی ہے will اور shall کی کس کے ساتھ will اور کس کے ساتھ shall تو shall لگتا ہے shall کا use ہم کرتے ہیں صرف دو ہی کے ساتھ i اور we ان دونوں کے ساتھ ہم shall کا use کرتے ہیں normal conditions میں i shall we shall اور spoken English میں آج کل shall کا use بہت ہی کم کیا جاتا ہے i اور we کے ساتھ بھی will کا ہی use کیا جاتا ہے لیکن انڈیا میں کیونکہ بریٹش انگلیس چلتی ہے تو بریٹش انگلیس میں i we کے ساتھ ہم shall کا use کرتے ہیں جہاں کہیں بھی grammar کی بات آتی ہے پر جب کبھی کئی بار آپ i کے ساتھ و we کے ساتھ will لگا دیکھو تو ضرور ہی نہیں ہے کہ ہم اسے غلط مان لیں آج کل acceptable ہے پرنتو آپ کو دھیان رکھنا ہے انڈیا میں اگر کوئی grammar exam دے رہے ہو انگلیس کا exam دے رہے ہو تو normal conditions میں ہم i اور we کے ساتھ shall کا ہی use کریں گے یہاں پہ بھی اس پہ بھی آگے example دیکھو گے آپ جس میں i کے اور we کے ساتھ will لگا ہوگا لیکن آپ کو یہاں ماننے کے چلنا ہے کہ i اور we کے ساتھ ہم یہاں shall ہی use کریں گے اوکے سو فرسٹ سلائیڈ آتے ہیں نیکس سلائیڈ اپنے affirmative sentences جس کو اور زیادہ بہتر طریقے سمجھنے کے لیے ہمارے پاس بہت سارے example ہیں اب دیکھیں یہاں i will use یہاں will بھی سہی ہے اور shall بھی سہی ہے تو یہاں پہ will کی بجائے ہم shall ماننے کے چلتے ہیں i shall american english میں will ہی use ہوتا ہے shall کا use بہت ہی کم ہوتا ہے so i shall write articles on different topics میں different topics پر articles لکھوں گا تو ہندیز کی اس طرح سے ہوگی لکھوں گا گاگے گی آئے گا کیونکہ future کی بات ہے اوکے robert will read various kinds of books robert ترہ ترہ کی books پڑھے گا تو shall کا use صرف i اور we کے ساتھ ہی کرنا ہے باقی کوئی بھی آجے you آجے third person آجے he she it آجے کسی کا نام آجے کچھ بھی آجے سب کے ساتھ will کا use کرنا ہے صرف i اور we کو چھوڑ کر کے they will play football in that field وہ اس field میں football کھیلیں گے تو will plus verb کی first form play april will sorry april will prefer coffee to tea april coffee کی بجائے tea کو prefer کرے گا اوکے bob will go to the library tomorrow تو bob tomorrow یعنی کل library جائے گا تو tomorrow کی بات ہو رہی ہے کل کی تو اس tense میں زیادہ ترہ آپ کو شبد ہے جو adverbs ملیں گی دیکھنے کو اس طرح کی ملے گی جس میں future کا سنکیت ملتا ہو جیسے tomorrow tomorrow کا مطلب ہے کل اور tomorrow جیسے اور کون سے شبد ہے جو ہمیں future کا احساس کرواتے ہیں next کے ساتھ کچھ بھی لگ سکتا ہے next monday next monday کا مطلب تو کیا ہے اگلا سوموار اور اسی طریقے سے اور بھی سارے سبد ہیں کچھ جیسے next monday next week next month next year today evening اگر دوپیر میں بیٹھے ہیں اور شام کی بات کر رہے ہیں تو کیونکہ future ہو گیا اس طرح سے today evening تو یہ ساری adverbs ہیں جو اس میں ہم مکھے روپ سے use کرتے ہیں next negative sentences negative کیسے بناتے ہیں important رہے گا i will not go تو will کو آپ کر لیجئے shall i shall not go میں نہیں جاؤں گا تو will کی contracted form ہے want یہ بڑا important ہے بہت سارے بچوں کو پتا نہیں ہوتا ہے کی will not کو ہم اس طرح سے لکھتے ہیں want want کا مطلب ہے will not اور اسی طرح سے shall not کو بھی short form میں لکھ دیتے ہیں shant کہ میں نہیں جاؤں گا okay تو اس میں آپ کو will ہی ملے گا i کے ساتھ بھی will لگائے ہو ہے لیکن ہمیں shall not go میں لیٹ نہیں ہو گے تو you won't be لیٹ بھی لکھ سکتے ہیں you won't be لیٹ تم لیٹ نہیں ہو گے it will not snow tomorrow کل برف نہیں پڑے گی snow کا مطلب برف پڑھ it won't short میں ایسے بھی لکھ سکتے دونوں ہی سہی ہیں will not be she will not get the job وہ short form ہو گیا he will not come وہ نہیں آئے گا they will not stop وہ نہیں رکھیں گے تو future کی بات ہوگی گاگے کی اس میں آگے ہم یوز کریں گے اوکے easy ہے next slide interrogative sentences باقی جتنے بھی tense ہم نے کیا ہے سب ہم helping verb سے interrogative sentence بناتے ہیں helping verb کو subject پہلے رکھ اس میں helping verb ہے will or shell پہلے آ جائے گا subject کے تو ہمارا question بن جائے گا will I go تو اس کو آپ بولو گے shall I go کیونکہ آئی کے ساتھ ہم shall کا use کرتے shall I go کا مللب ہے کیا میں جاؤں گا کیا میں جاؤں گا اور دوسرا sentence ہے will you kam early کیا تم جلدی آوگے will it be cold کیا ھنڈ ہوگی will she dance کیا وہ ناچے گی will he arrive soon کیا وہ جلدی آئے گا تو یہ سارے yes no type کے question ہے جو صرف helping verb سے شروع ہوتے ہیں یہ دیکھیں سبھی will پہلے لگا ہے پہلے ہم نے shell لگا تھا will shell سے شروع ہوا yes no type کے question ہے will it be cold جیسے yeah ھنڈ ہوگی yes or no wh word question جس wh word لگا ہوتا ہے جیسے پہلے لگ جائے گا باکہ structure ویسے کا ویسے رہے گا جیسے will it be cold تھا structure ویسے مطلب کب who will she dance with وہ کس کے ساتھ dance کرے what time will he arrive وہ کب آئے گا کس سمیں آئے گا what will we cook ہم کیا بنائیں گے when will they leave وہ کب روانہ ہوں گے leave کا مطلب ہے روانہ ہو نا وہ پہلے پہلے لگ جاتے ہیں اب interrogative structure ہی رہتا ہے جس میں helping work subject سے پہلے رہتی ہے اگو کے سٹوڈنٹس نیکس سلائیڈ جو سب سے important چیز ہے use اس کے so use پہلے